دوستوں پاکستان اور کچھ دیگر ممالک میں چانکیا کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا اس کی بنیادی وجہ اس کا جھوٹ کے سہارے حکومت کرنا اور جھوٹ کو پھیلانا ہے مخالفین کا قتل عام کرنا اور دھوکہ دہی سے مخالفین کو مارنا ہے آج سے کوئی دھائی ہزار سال قبل ہندوستان کا ایک مشہور بادشاہ گزرا ہے جس کو تاریخ چندر گپ موریا کے نام سے جانتی ہے انڈیا کا مشہور فاتح اشوکہ اسی کپ ہوتا تھا یہ شاید ہندوستانی تاریخ کا واحد حکمران تھا جس نے مسلمانوں کی آمد سے پہلے پورے ہندوستان پر حکومت کی چندر گپ موریا کی اس کامیابی کی وجہ صرف اس کی بہادری نہیں تھی بلکہ اس کا ایک بے مثال وزیر بھی تھا جو ذہانت اور مکاری میں اپنا سانی نہیں رکھتا اس شخص کو تاریخ چانکیا کے نام سے جانتی ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک طرف تو اخلاقیات اور انسانیت کا درست دیتا تھا لیکن حکومت کرنے کے حوالے سے اس کے افکار تباہ کن تھے اس نے چندر گپ موریا کو ہندوستان کا بادشاہ بنوانے میں اپنی ذہانت کا بھرپور مظاہرہ کیا چانکیا کون تھا اور کیا تھا کیا بھارتی حکمران آج بھی چانکیا کے سکھائے سبق پر ہی حکومت کرتے ہیں ہندوستان کے پہلے وزیر آزم جواہر لال نہرو نے اپنی کتاب یادگار شخصیتیں میں چانکیا کو کیسے یاد کیا اور آج پاکستان میں چانکیا کو مکاری اور دغابازی کا استیارہ کیوں مانا جاتا ہے ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید دوستوں کوٹلیا چانکیا کے بارے میں تاریخ میں بہت کچھ لکھا گیا ارت شاستر نامی ایک کتاب چانکیا سے منصوب کی جاتی ہے اگرچہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ میسور کے رہنے والے ڈاکٹر آر شما سستری نے 1904 میں یہ دعویٰ کیا کہ ان کو چانکیا کی کتاب ارت شاسترہ کہیں سے مل گئی ہے اور پھر انہوں نے یہ کتاب شائع بھی کر دی نہ تو اس سے قبل اس کتاب کا کوئی وجود تھا اور نہ ہی ان ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا کہ مذکورہ کتابی نسخہ ان کو اچانک کہاں سے مل گیا ہم آج چانکیا کے بارے میں کچھ دلچسپ تاریخی حقائق آپ کو بتائیں گے چانکیا کے متعلق بہت کچھ لکھا گیا ہے اور بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے تین سو پچھتر قبل مسیح میں پاکستان ٹیکسلا میں پیدا ہونے والے چانکیا کٹلیا کا اصل نام وشنو گفت تھا وہ سیاست اور معاشیات پر زبردست عبور رکھتا تھا اس کی مشہور تصنیف ارت شاسترہ ہے جس کا مطلب پولٹیکل سائنس ہے اس کتاب کے ایک سو پچاس ابواب ہیں جس میں سیاست اور حکمرانی پر سہرحاصل بحث کی گئی ہے اس کے علاوہ اس نے خارجہ پولیسی اور معاشیات پر بھی ماہرانہ رائے دی ہے چانکیا بہت ہی ذہین آدمی تھا ایک طرف اگر اس کا نام پولٹیکل سائنس کے بانیوں افلاتون اور ارستو کے ساتھ لیا جاتا ہے تو دوسری طرف اسے ایڈم سمیت کی کلاسکی ایکانومی سے پہلے کے دور کا عظیم قرین ایکانومسٹ بھی مانا جاتا ہے لیکن اس کی کچھ باتیں ایسی تھیں جو اخلاقیات سے تصادم رکھتی تھیں اس کی زندگی میں کچھ واقعات ایسے مشہور ہیں جس سے اس کی شخصیت سمجھنے میں آسانی ہوگی وہ کپڑوں پر توجہ نہیں دیتا تھا بلکہ عام قسم کے کپڑے پہنتا تھا جب وہ چندر گپت کا وزیر آزم بنا اس نے محل کے سامنے جھوپڑی بنائی اور اس میں رہنے لگا ایک دفعہ مگد کے بادشاہ کے دربار میں گیا مگر بادشاہ نے اس کی وضاقتہ دیکھ کر اس کو محل سے نکال باہر کیا اس بات سے چانکیا بہت ناراض ہوا اور دل میں بادشاہ سے بدلہ لینے کی ٹھان لی مگد جو موجودہ بھارت میں بیہار کے علاقے میں دریائے گنگا کے کنارے واقع تھا اس کا شمار ہندوستان کی سولہ بڑی بادشاہتوں میں ہوتا ہے چانکیا نے بادشاہ کے بیٹے کے ساتھ تعلقات استوار کیا اور اس کو اس بات پر راضی کیا کہ باپ کو مار کر اس کو خود بادشاہ بن جانا چاہیے وہ چانکیا کی باتوں سے متاثر ہوا اور بادشاہ کو مارنے کے بعد خود مگد کا حکمران بن گیا اس کے بعد چانکیا نے مگد سے پنجاب کا رکھ کر لیا یہاں چندرگپ موریا کے پاس پہنچا چندرگپ نے اس وقت پنجاب پر تازہ قبضہ کیا تھا اس نے چندرگپ کو اس بات پر قائل کیا کہ پنجاب فتح کرنے کے بعد مگد کو فتح کرنا ضروری ہے چندرگپ نے فوج اور اسلحہ جمع کر کے مگد پر چڑھائی کی اور نئے بادشاہ کو مار کر اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا ساتھ میں چانکیا کو اپنا وزیر آزم نامزد کیا یوں چانکیا نے اپنی بیزتی کا بدلہ بھی لیا اور اقتدار میں بھی آ گیا جلد ہی اس نے ٹیکس اصلاحات نافذ کی خواتین کو برابری کے حقوق دیئے اور ایک مضبوط پوجھ تیار کی وہ سیاست میں دھوکہ دینے اور خون بہانے کا قائل تھا اس کے خیال میں اپنے آہداف کے حصول کے لیے پہلے چاپ لوسی سے اور اگر یوں بات نہ بنے تو پھر بے رہنی سے کام لیا جا سکتا ہے اس کے خیال میں دشمن کو دھوکے سے مارنا بہترین حکمت عملی ہے ناظرین ایک بہت مشہور کہاوت ہے کہ بغل میں چھوری اور مو پہ رام رام اس مہاورے کا آغاز شاید چانکیا کا یہ اصول تھا کہ دشمن کو مارنے سے پہلے اس کے دوستوں اور قریبی لوگوں کو بدگمانیاں پیدا کر کے اس سے دور کرو پھر دوست کے روپ میں جا کر اس سے گلے ملو اور خنجر اس کے سینے میں اتار دو چانکیا کا ایک اور مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ بادشاہ کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ بادشاہ کے کپڑے راستے میں ایک جھاڑی سے علچ گئے چانکیا نے شکر منگوا کر جھاڑی کی جڑوں میں ڈال دی اور بادشاہ سے کہا کہ اگر یہ جھاڑی آپ کاٹتے تو لوگوں کو برا لگتا اب میں نے اس کی جڑوں میں شکر ڈال دیا جس سے چونٹیاں اسے کھا جائیں گی کچھ دن بعد جب بادشاہ نے مشاہدہ کیا تو جھاڑی سوک چکی تھی کیونکہ چونٹیاں شکر کے ساتھ اس کی جڑوں کو بھی کھا چکی تھی چانکیا کا یہ بہت اہم اصول تھا کہ دشمن کو لالچ اور پیار سے مارو اور اس کو آخر دم تک شک نہیں ہونے دو چانکیا انسانی تاریخ میں وہ واحد آدمی ہے جسے گرو کہا جا سکتا ہے اپنی بے پناہ ذہانت اور عظم مسمم کی وجہ سے وہ ہر جگہ کامیاب ہوا ارد شاسترہ کے علاوہ چانکیا سے منصوب ایک اور کتاب چانکیا نیتی ہے چانکیا نیتی کے سترہ باب ہیں یہاں ہم آپ کو چانکیا سے منصوب کچھ مشہور اقوال بتاتے ہیں آپ ان اقوال کو سنیں اور حالیہ بھارت کی پولسیوں سے ان کا موازنہ خود کریں چانکیا کہتے ہیں کہ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھو تم اپنی صرف خوبیوں کی بدولت زندہ نہیں رہ سکتے وہ اپنے مخالفین کو زیر کرنا بہت ضروری سمجھتا تھا اور حصول اقتدار کے لیے ہر چال اس کی نظر میں جائز تھی اس کا فلسفہ تھا کہ آپ کے اندر حصول اقتدار کی حوث کبھی تھنڈی نہ ہونے پائے اس کے مطابق اپنے راز کسی کو نہ بتاؤ ورنہ تباہ ہو جاؤ گے نہ کبھی اپنی غلطیاں ہی تسلیم کرو کوشش کرو کہ اپنی غلطیاں اپنے مخالفین کے سروں پر ڈال دو اس کا خیال تھا کہ اقتدار میں دیانتداری نقصان کا باعث ہوتی ہے اس کے بقول کسی بھی شخص کو بہت زیادہ دیانتدار نہیں ہونا چاہیے وہ کہتا ہے کہ سیدھے کھڑے ہوئے درخت پہلے کاٹے جاتے ہیں اسی طرح دیانتدار افراد کو بھی پہلے ناکارہ کیا جاتا ہے چانکیا کا قول ہے کہ جن لوگوں سے دوستی رکھو ان سے دوستی میں ہمیشہ اپنی غرض پیش نظر رہے اور مکارانہ سیاست کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے چانکیا نیتی میں تین اہم اصول بیان کیے گئے ہیں کہ کبھی کمزور نہ پڑو کبھی اپنی کمزوری کسی پر ظاہر نہ ہونے دو اور کبھی اپنی کمزوری کو معمولی نہ سمجھو چانکیا کے بقول ہر سانپ جان لیوہ نہیں ہوتا مگر زہریلہ ضرور ہوتا ہے جیسے ہی خوف کو اپنے قریب پاؤ آگے بڑھ کر اس پر حملہ کرو اور اسے تباہ کر دو ورنہ یہ خوف تمہیں مار ڈالے گا چانکیا کے بقول کسی بےوقوف کے لیے کتابیں اتنی ہی مفید ہوتی ہیں جتنی کہ کسی اندھے کے لیے آئی نہ پڑوسی ممالک کے بارے میں بھی چانکیا نے تفصیل سے لکھا ہے اور کچھ راہنما اصول متعین کیے ہیں ہمسایہ سلطنتوں سے وہی سلوک رکھا جائے جو دشمنوں سے رکھا جاتا ہے تمام ہمسایہ سلطنتوں پر ہمیشہ کڑی نظر رکھی جانی چاہیے غیر ہمسایہ سلطنتوں سے دوستانہ تعلقات قائم کیے جائیں پڑوسی ملکوں کے لیے دل میں ہمیشہ رقابت کی آگ مشتعل رکھی جائے اور ہر وقت کسی نہ کسی بہانے سے جنگ کی چنگاریاں سلگاتے رہیں دوسرے ممالک میں مخالفانہ پروپیگینڈا تخریبی کاروائیاں ذہنی انتشار پیدا کرنے کی مہم جاری رکھی جائے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے چانکیا کے بارے میں کیا لکھا ان کے بقول مگد ایک پرانی ریاست تھی یہ اس جگہ بسی ہوئی تھی جہاں اب بہار کا صوبہ ہے اس ریاست کی راجدھانی پاتلی پترا تھی جسے اب پٹنا کہا جاتا ہے جس وقت کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس وقت مگد کی ریاست پر ناند خاندان کی حکومت تھی جب سکندر نے شمالی اور مغربی ہندوستان پر حملہ کیا اس وقت پاتلی پترا کے تخت پر ایک ناند راجہ حکومت کرتا تھا اس وقت وہاں چندر گپ نام کا ایک نوجوان بھی تھا جو غالباً اس راجہ کا کوئی رشتے دار تھا وہ بہت ہوشیار، خوصلہ مند اور اولو العظم شخص تھا ناند راجہ نے اسے ضرورت سے زیادہ ہوشیار اور اپنے لیے خطرناک سمجھ کر یا اس کی کسی حرکت سے خفا ہو کر اسے ملک بدر کر دیا تھا شاید سکندر اور یونانیوں کی کہانیوں سے متاثر ہو کر چندر گپ شمال کی جانب تکشلا موجودہ ٹیکسلا پاکستان چلا گیا اس کے ساتھ وشنو گپ نام کا ایک عالم اور تجربے کار براہ مند تھا جسے چانکیا بھی کہتے ہیں چندر گپ اور چانکیا دونوں ہی طبیعت سے ایسے انسان نہ تھے جو مقدر کے آگے سرنگون ہو کر اتمنان کر لیتے ان کے ذہنوں میں بہت سے حوصلہ مندانہ منصوبے پرورش پا رہے تھے وہ آگے بڑھنا اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے تھے چندر گپ شاید سکندر کے جاہو جلال سے متاثر ہو گیا تھا اور اسی کے نقش قدم پر چلنا چاہتا تھا اس کی خوش قسمتی کہ اسے چانکیا جیسا اچھا دوست بہیخہ اور صلاحکار مل گیا یہ دونوں ہی ہر وقت خبردار رہتے تھے اور تکشلہ کی سرگرمیوں پر کڑی نگاہ رکھتے تھے بہت جلد وہ موقع آ گیا سکندر کے انتقال کی خبر جیسے ہی تکشلہ پہنچی چندر گپ نے سمجھ لیا کہ اب کچھ کر گزرنے کا وقت آ گیا ہے اس نے آس پاس کے لوگوں کو اگھارا اور ان کی مدد سے یونانیوں کی فوج پر جسے سکندر چھوڑ گیا تھا حملہ بول دیا اور اسے مار بھگایا تکشلہ پر قبضہ کرنے کے بعد چندر گپ اور اس کے ساتھیوں نے پاتلی پترہ کا رخ کیا اور راجہ نند کو شکستے دی یہ تین سو اکیس قبل مسیح یعنی سکندر کے انتقال کے محض پانچ سال بعد کا واقعہ ہے اسی وقت سے موریا خاندان کا رات شروع ہوتا ہے یہ صاف صاف پتہ نہیں کہ چندر گپ موریا کیوں کہلائیا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی ماں کا نام مورا تھا اس لیے وہ موریا کہلائیا کچھ دوسرے لوگوں کا قیاس ہے کہ اس کا نانا راجہ کے موروں کا رکھوالا تھا مور کو سنسکرت میں میور کہا جاتا ہے اس لفظ کا ماخص خواہ کچھ بھی ہو چندر گپ بہرحال اپنے اسی لقب سے مشہور ہوا دوستوں چانکیا کے ایک قول کو تو عالمگیر شہرت حاصل ہے کہ ایک بدماش بیٹا سارے کمبے کو تباہ کر دیتا ہے سولویں صدی کے اٹلی کے مفقر مکاولی کا فلسفہ بھی چانکیا کے خیالات کا آئینہ دار ہے مکاولی نے بھی حکومت کرنے کے جو اصول بتائے ہیں وہ چانکیا سے متاثر ہو کر ہی وضع کیے گئے ہیں اس لیے مکاولی کو جدید دور کا چانکیا کہا جاتا ہے اس کی مشہور کتاب دی پرنس میں وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو چانکیا نے کئی سو سال پہلے کہا تھا چانکیا کی موت آج تک ایک معمہ ہے ایک روایت کے مطابق اسے ملکہ ہیلینا نے زہر دے دیا تھا دوسری کہانی کے مطابق اسے بادشاہ بندو سار کے وزیر سباندھو نے زندہ جلا ڈالا تھا اس کی موت 283 قبل مسیح میں ہوئی ہم یہ بتاتے چلیں کہ چانکیا اور سکندر آزم ہم اثر تھے لیکن دونوں کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں موسیقی